اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر و ناس فی کلام المجید و فرقون الخمیق و قوله الحق صدق اللہ العلی العظیم اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب انعیت کی ہے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق ہے حق کے تلاوت ادا کرتے ہیں حق کے تلاوت کیا ہے حق کے تلاوت میں سب سے پہلا مرحلہ اس کو صحیح طرح سے پڑھنا ہے اچھے انداز سے پڑھیں گے تو اگلے مراحل کی طرف جاتا ہے انسان سب سے پہلا مرحلہ حق کے تلاوت کا یہ ہے کہ اس کو اچھے انداز سے پڑھا جائیں پھر اگلے مرحلہ سمجھنے کی طرف آتا ہے انسان مفاہم کی طرف آتا ہے تذبر کی طرف آتا ہے عمل کی طرف آتا ہے یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں حق کے تلاوت میں لیکن سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوگا سب سے پہلا مرحلہ ہوگا سمجھنا اس کو صحیح انداز سے پڑھنا تو پاس فرمایا کہ جو لوگ جنہیں ہم نے کتاب انعیت کی ہے وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں حق کا تلاوت ہی جیسے کہ تلاوت کا حق ہے پہلا مرحلہ حق کے تلاوت میں کیا ہے اچھے انداز سے اس کو پڑھنا یہ بات ہوگی اب پیمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آوازوں سے قرآن کو مزین کرو قرآن کریم زینت رکھتا ہے لیکن جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس تلاوت نے خوبصورتی آواز کے ذریعے سے تو اس کو عربی میں پڑھا جائے گا آپ انگلش کی بکھ ہو اس کو پنجابی لحظے میں پڑھیں تو اچھا لگ گیا انگریز آپ کے اوپر ہنستے ہیں کیوں ہنستے ہیں پاکستانی جب انگلش بولتے ہیں تو پنجابی لحظے میں بولتے ہیں صحیح ہے تو ہنستے ہیں کیوں ہنستے ہیں اس لیے کہ ہم لیکن قرآن کریم کو ہم پنجابی لہجے میں پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی سندھی لہجے میں پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی پشتو لہجے میں پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی کس طرح سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو فرشتے بھی ہم پہ راستے ہوں گے عرب سنتے ہیں تو عرب ہم پہ راستے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن کو عربی لہجے میں نہیں پڑھتے ہیں قرآن پڑھنا سیکھ جاتے ہیں ممکن ہے بعض اب ہم قرآن پڑھنا سیکھ جاتے ہیں الفاظ سمجھ سیکھ جاتے ہیں الفاظ کو پڑھ سکتے ہیں لیکن لہجہ عربی نہیں ہوتا لحن عربی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ قرآن جو ہے وہ عجیب سی ماحول دیتا ہے ٹھیک ہے اور آف کی جگہ کاف پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سا کی جگہ سین پڑھ رہے ہوتے ہیں سپوت کی جگہ سین پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے مسائل ہمارے قرآن کی تلاوت میں الحمدللہ پنجابی لہجے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین و رحمہ الرحیم یعنی میں صرف ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں حضرت انہی کی قرآن کریم کو نعوذ باللہ میں ایسے نہیں کرنا چاہیے پڑھنا چاہیے تو پاس یہ کیا ہے یعنی اس کی وجہ کیا ہے یعنی ہم نے قرآن کو لہجے عربی میں نہیں سیکھا پڑھنا سیکھ لیا لہجے عربی میں عربی لہجے کو نہیں سیکھا ٹھیک ہے نا اور عجیب ہو گیا مثال جیسے دیا آپ انگلیش کو پنجابی لہجے میں پڑھیں تو کتنے عجیب لگیں گے اسی طرح قرآن کریم کو پنجابی سندھی پشتو لہجے میں پڑھیں تو کتنے عجیب لگیں گے صحیح اسی لئے قرآن کو عربی لہجے میں اور روایات میں بھی تاقید آئی ہے عربی لہجے میں قرآن کریم کو بڑھو تاقید کی گئی ہے تجوید کا مطلب یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھنا سیکھیں ٹھیک ہے تجوید جید سے ہے جید کس کو کہتے ہیں جید نہیں اچھا بنانا جو جید یعنی ایک چیز کو بہتر بنانا اچھا کرنا جید کہتے ہیں نا اچھی چیز کو آپ اپنے لہجے کو اچھا بنائیں گے یعنی قرآن پڑھنا اچھا اپنے لہجے کو اچھا بنائیں گے عربی لہجے کی مطابق قرآن پڑھیں گے یعنی ایک آسان الفاظ میں کہا جائے تو تجوید یہی ہے یعنی اپنے لہجے کو آپ بہتر بنائیں اچھا بنائیں بس سب سے پہلے ہم نے آداب کو دیکھنا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آداب میں تلاوت سے پہلے عوض بللہ پڑھنا بسم اللہ پڑھنا سب سے باوضوح ہو انسان اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کے لئے کی تلاوت کی جائے آخر میں صدق اللہ علی العظیم یہ سارے آداب آپ کو بتا ہے تجوید کا لفظی اور لغوی معنی کیا ہے تحسین خوبصورت بنانا جائے یہ جیسے میں نے اس کیا اچھا بنانا خوبصورت بنانا اور تجوید کا استلاحی معنی عطاو قل حرف حق کہو یعنی ہر حرف کو اس کا حق دینا تجوید کہتے ہیں یعنی آپ جو حروف ادا کر رہے ہیں اس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے مثلا ایک حرف کو کیسے پڑھنا ہے جس طرح سے اس کو پڑھنا چاہیے ویسے پڑھا جائے یعنی حرف کا حق یہ ہے کہ حرف کو اس کے صحیح مخرج سے اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کیا جائے یعنی ایک لفظ کہاں سے آپ کے زبان کے کس حصے یا زبان کا جو زبان ہے کس حصے آپ کے موں کے کس حصے کسا ٹچ کرے گی تو یہ لفظ ادا ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں مخرج یعنی ہر حرف کو اس کے مخرج یعنی جہاں سے وہ لفظ ادا ہونا چاہیے آپ کے موں کے جس حصے سے وہاں سے اور اس کی جو صفات ہیں کہ یہ لفظ موٹا پڑھا جائے باریک پڑھا جائے یہ پور پڑھا جائے تفخیم ترقیق یہ ساری اس کی صفات ہیں کہ ایک لفظ کو موٹا پڑھا جائے گا پور پڑھا جائے گا باریک پڑھا جائے گا یہ ساری چیزیں ان صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھا جائے تو یہ تجوید تجوید میں پس دو بین چیزیں ہوگئیں ایک مخارج کا خیار رکھنا اور دوسرا صفات مخارج اور صفات کا خیار رکھیں تو آپ کا تقریباً سکسٹی ایٹی پرسنٹ مسئلہ حل ہے کچھ رہ جاتے ہیں قوانین قوائد کہ وہ بھی ساتھ شامل کر لیا جائیں مثلاً نونغنہ کے آقام ہیں تنوین کے آقام ہیں مد کے آقام ہیں وقف کے آقام ہیں یہ کچھ آقام بھی ہیں اگر ان کو بھی ہم شامل کر لیں تو ہنڈر پرسنٹ آپ کی تجوید ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن سب سے پہلا مسئلہ ہے اپنا لہجہ ٹھیک کرنا اور لہجہ کو ٹھیک کرنے کیلئے ضروری ہے کہ ہم الفاظ مخارج پہ غور کریں اور عروف کی صفات کو توجہ رکھیں اگر عروف کی صفات اور مخارج پہ ہم نے توجہ کر لی تو ہمارا عربی لہجہ بننا شروع ہو جائے گا کیونکہ کہاں باریک پڑھنا ہے کہاں موٹا پڑھنا ہے یہ چیزیں آپ کے عربی لہجہ کو کہاں کھینچنا اور کہاں نہیں کھینچنا ٹھیک ہے کہاں پہ جو ہے وہ کوتہ عرکت کوتہ ہے یعنی مختصر ہے اور کہاں پہ عرکت جو ہے وہ دولانی علم بھی ہے اس چیز کو مدد رکھنا ہے تو پھر ہمارا عربی لہجہ بننا شروع ہو جائے اچھا اب تجوید کی امیت بھی واضح ہے اس کو اس کو نہ سیکھیں گے باز گیا ہوں جائے یہ عروف کی غلط ادایگی جس کے لئے سے مانا تبدیل ہو جاتا ہے حتی باز دفعہ مانا اتنا اُلٹ ہو جاتا ہے کہ بالکل مانا پرعکس ہو جاتا ہے اور کفر کی آتاکہ ہے کہ آپ قُل ہو اللہ احد جس کے لئے مانے ہیں قُل ہو اللہ احد کہا ہے کہو اللہ ایک ہے اگر آپ اس کو قُل عاف کی جگہ پہ اس کو صحیح مخرج اسے پور کر کے ادا نہیں کرتے اور یہ کہیں قُل ٹھیک ہے قُل ہو اللہ قُل 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 ٹھیک ہے دونوں ایک فرق ہے قُل کا مطلب کیا ہوتا ہے کھاؤ قُل قُل ہو اللہ یعنی کھاؤ اور قُل یعنی کہو کتنا فرق ہو تنوز باللہ کھو اللہ اسی طرح بہت سریع ہے یعنی الفاظ بیلکل مانا چینج ہو جاتا ہے اس لئے تجوید کا سیکھنا ضروری ہے خصوصا نماز کے لئے جو نماز میں یہاں ہمیں عذکار ہیں نماز کی صورتیں ہیں کمز کم اس حد تک تو واجب ہے باقی اگر پرش کیا قرآن کے حوالے سے ہم مستحب بھی کہیں لیکن نماز کے حد تک تو تجوید جو ہے وہ جہاں ضروری ہو جاتی ہے واجب ہو جاتی ہے پس تجوید میں دو اہم چیزیں ہم نے کہا کہ جن کو سیکھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے مراج ہے اور دوسرا صفاتِ عروف اور تیسرا مسئلہ قواعد کا ہے کہ ان کو بھی اہم ہے انشاءاللہ ان کو بعد میں بیان کیا جائے گا اگلے مرائل میں تو ہم جو یہ مراللہ اول آسان تجوید ہے اس میں ہم مخارج کو اگر ہم طرح سے سیکھ لیں اور اس کی صفات کو تو ہمارا جو ہے وہ تجوید کا مراللہ حل ہو جائے گا تو پہلا مسئلہ مخارج کے حوالے سے مخارج کسے کہتے ہیں مخارج مخرج مخرج ٹھیک ہے مخرج کی جمع مخارج جمع ہے مخرج کی مخرج یعنی محل خروج یعنی کیا عرف کے نکلنے کی جگہ اس کو کہتے ہیں مخرج یعنی آپ کے مو آپ کے جو فضا ہے مو کی اس کے اندر کہاں سے ایک لفظ جب وہ ادعہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ اس لفظ کا مخرج ہے مثلا ہوتوں سے لے کر حلق تک حلق کے آخری حصت آخر تک یہ کل سترہ مخارج ہیں سیونٹین مخرج ہیں ٹھیک ہے اور بعض وروف جو ہے یعنی اگر آپ کل جو ہے وہ دیکھیں جو ہے وہ الفاظ وہ تو اٹھائیسی انہتیس ایک جیسے مخرج سے ادعہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ٹوٹل ہم نے سترہ مخارج کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اگر وروف تحجی کو دیکھا جائے قرآن تو انہتیس ٹوٹل جو ہے وروفیں تحجی ہیں کون کون سے ہیں الف با تا تا جی حا اچھا اب ہم بے پڑھتے ہیں لیکن جو ہے وہ عربی میں با پڑھا جاتا ہے با تا تا تجیب حا خوا تبوت غو غو عین غین فا غو کیف لام میم نون واؤ ہا نزا اور یا یہ انتیس خورج نمبر ایک دیامی اس پہ آتے ہیں کہ مو کا جو اندر والا اجساء ہے نا امٹی سپیس ان دا ماؤت مو کا اندر کا خلا یہ خالی جو اس کو اس پیس میں ہے یہاں سے تین وروف ادا ہوتے ہیں ایک ہے الف ایک ہے واؤ اور ایک ہے یا البتہ ادباز کے مد کا مطلب کیا ہے مطلب کا مطلب یہ ہے کہ الف ساکن سے پہلے زیر ہو اور جو ہے وہ واؤ ساکن سے پہلے بیش یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ جو ہے وہ حروف مدہ کہلاتے ہیں حروف مدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ عام روٹین مثلا ایک طرح کہیں اس نے ایک زبر کیوہ یا علیف کیوہ آ تو جہاں پہ جو مد ہوتا ہے ہا جیسے با ب بی یہ روف مدہ یعنی علیف ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے واؤ ساکن اور اس سے پہلے پیش یا ساکن اس سے پہلے زیر تو ان کو روف مدہ کہا جاتا ہے اور روف مدی میں روف مدہ میں دو برابر حرف جاتے جو تو اس کو اگر صرف زبر زیر اور پیش ہو تو پکت اس کو ٹھیک ہے پکت آپ نہیں کریں گے مثلا الحمدو الحمدو نہیں پڑھیں گے الحمدو للہ رب الاسل نہیں پڑھیں گے الحمدو للہ رب العالمين ہر حرف حرف کو جب زبر زیر پیش ہو تو ایک حرف دیتی ہے یہ حروف کیا ہمیں بغیر مد جو حروف مد اس کو دو برابر حرکت دیں گے یہ حروف مد کہا سیدھا ہوں گے مو کے سپیس سیدھا ہوں گے اور جو واؤ کو پڑھتے ہوئے انتوں کو گول بھی کریں گے ٹھیک تو پاس یہ پہلا مخرج جو کہ عام جو ہے وہ اس کو موں کے سپیس جو خلا ہے اس سے ادا کریں گے اور حروف مدی میں جو وہ عام زبر زیر پیش اگر زبر زیر پیش ہو کسی حرف کے اوپر تو اس کو ایک حرکت دیتے ہیں ٹھیک ہے اور لیکن جب آپ حروف مدی ہو یعنی علیف سے پہلے زبر ہو بہو سے پہلے پیش آسے پہلے زیر تو اس کو دو برابر رہنجھتے ہیں اور دو برابر عرکت دی جاتی ہے ٹھیک یہاں پہ ہم دوسرے مخرج کے طرف آتے ہیں مخرج نمبر دو ٹھیک یہ چونکہ لیول ون ہے مختصر ہے اس لیے جو آپ زیادہ اس کی اوپر مشکل نہیں لیول ون میں ہم مختصر اندار مخرج نمبر دو میں اس کا تعلق ہے حلق یعنی حلق کا آخری حصہ سینے کی طرف آخری حصہ جو ہے بالکل سینے کی طرف جو حلق کا آخری حصہ ملکل اس سے دو روح ادا ہوتی ایک ہے حمزہ اور ایک ہے ہا حمزہ اور ہا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اقصہ حلق سے حمزہ ادا ہوتے ہیں اور وسط حلق یعنی درمیان والا حصہ یہاں دو روح ادا ہوتے ہیں عین اور حا وسط حلق سے دو روح ادا ہوتے ہیں عین اور حا اور مخرج نمبر چار یعنی ادنے حلق یعنی حلق مو کی طرف جو حلق کا ہاں سے دو حروف ادا ہوتے ہیں وہ ہیں غوائن غوائن اور خوخ ان چھ حروف کو حروف حلق بھی کہتے ہیں حلق سے ادا ہوتے ہیں اسی وجہ حلق حلق کہتے ہیں اقصہ حلق سے ہم زرحا وسط حلق سے عین اور حا اور ادنے حلق سے غوائن اور خوخ ان کو حروف حلق بھی کہتے ہیں چھ حروف حلق یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف کیسے اس کے شروع میں اس حرف کو ساکن کریں اور اس کے شروع میں ایک جو ہے حلق یا حمزہ لگائیں یعنی حلق جس کے اوپر زبر ہوتی اس کو عربی میں حمزہ کھا جاتے ہیں مثلا آپ جب پریکٹس کرنا چاہتے ہیں حمزہ کے ساتھ حمزہ تو نہیں لگا ساکن ہا کی اسی طرح عائن کے شروع میں مثلا آپ ایک حمزہ یا علف لگائیں جس کے پر زبر ہو اور اس حرف کو ساکن کریں یعنی یعنی ہا کی پریکٹس ہے یہ وسط حلق سے جو دع ہوتا ہے اور خا کی پریکٹس کرنے کے لیے اس طرح سے کریں گے تو غائن اور خا یہ تھوڑا اس میں آواز موٹی بھی ہے اور تھوڑا اس میں جیسے موٹتے خرات اور اس طرح کی آواز ہے یعنی گردری آواز ہے لیکن ہا اور آئین میں اس طرح نہیں ہے اور ہا جیسے ہوا آپ سینی کی بیان نکالتے ہمزہ میں بھی اس اتنا سے تو ان کی پریکٹس آپ نے کرنی بس الحمد حا آیا جہاں پہ بھی دیش آئے کی اس کو اس انداز سے اٹھو کو گول کرنا ہے جس طرح میں گول کر جاتا ہے اس طرح سے اور اس کو اس انداز سے پڑھ پھر 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 مفا نکال شکل کر جاتے ہیں وہ اور ہی دیگر کر جاتا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کوشش کریں اس کو نارمل آخری حصہ جب اوپر کے نرم تالو سے لگے تو اس سے قوف ادا ہوتا ہے یعنی آپ کا جو زبان کا جو قریب کا آخری حصہ ہے یہ اوپر جو تالو جو میارے موک کے سپیس میں لٹک رہا ہوتا ہے جیسے یہاں آپ تصفیر میں دیکھ سکتے ہیں کہ لہاد کسے کہتے ہیں یہ جو اوپر لٹک رہی ہے چیز آپ یہ حالے کمی اس کلبتہ بڑا انسان کے نفس میں انسان کھانے بینے اس کا بڑا رول ہوتا ہے اس در آواز کے اندر بھی اس کا بڑا رول ہے یہ خوبصورت آواز بھی بڑا کردار دا کرتا ہے یہ لہاد جو ہے اب زبان کا جو قریب ہے کہ قریب زبان کا آخر یعنی اوپر کے تال دو کے ساتھ لگے تو قوف ادا ہوتا قریب قریب جو ایسا ہے وہ اوپر والے تالو کے ساتھ لگتا ہے ایک نرم تالو ایک صرف تالو ہے جس تالو در 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 آواز جان آپ کے آواز رک رہی ہے بیچ میں موسیقی آواز کٹ رہی ہے جی اب آواز آ رہی ہے بس ہم تقریبا ہمارا ٹائم ہونے والا ایک چتہ یہاں پہ ختم کریں گی اس کو آخری مخش شتم کر کے آواز کے پرابلم مسائل ہیں تو اللہ تعالی بہتر کرے موسیقی موسیقی ان کے بارے میں پڑھا ان کی آپ پریکٹس کریں گے